آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے پیسہ ہے تو تب بھی فکر ہے پیسہ کم ہو رہا ہے تب بھی فکر ہے پیسہ بڑھ رہا ہے تب بھی فکر ہے اس کے اوپر فقر کی کیفیت آ جاتی ہے اور ہر وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہوتی ہے تو دنیا کے پیچھے جو بھاگنے والا شخص ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ محنت اور زیادہ ٹائم لگانے کی وجہ سے میرے پاس مال زیادہ آ جائے گا دوسری چیز کیا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی آنکھوں کے سامنے اس کے فکر کو لے آتا ہے یعنی ہر وقت اس کے سامنے فکر کی کیفیت ہوتی ہے now we have to understand کہ جو فکر کا concept ہے یہ بڑا important ہے جو فکر ہوتا ہے نا اکثر لوگ کہتے ہیں بھی ہم پہ فکر کے کیفیت آگی تو اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پیسے چلے جاتے ہیں مال کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ فقیر ہو گیا یا اس کے اوپر فکر کی کیفیت آگی فکر کا تعلق مال کے زیادہ ہونے یا کم ہونے سے نہیں ہے فکر جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے it's a state of heart آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ایک feeling ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہے آپ کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے پیسہ ہے تو تب بھی فکر ہے پیسہ کم ہو رہا ہے تب بھی فکر ہے پیسہ بڑھ رہا ہے تب بھی فکر ہے اور یہ فکر جو ہے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر وقت انسان کو یہ لگتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو آ رہا ہوتا ہے اس کو یہ لگا رہا ہوتا ہے کہ اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور جو موجود ہوتا ہے اس کی فکر لگی ہوتی ہے کہ یہ میرے سے کھون آ جائے تو یہ جو ایک constant fear ہوتا ہے اندر انسان کے دل کے تو یہ فکر کی کیفیت ہوتی ہے اور اسی لئے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ شیطان کے ٹولز میں سے ایک ٹول کیا ہے کہ وہ فقر کو یوز کرتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے فقر کا خوف دلاتا رہتا ہے تو شیطان کو یہ پتا ہے کہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ اس کے دل کے اندر فقر ڈالنا شروع کر دو تاکہ یہ ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اس فقر سے کور اپ کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے اور یہ آخرت سے غافل ہو جائے تو جو شخص بھی صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے مقصد بنا لیتا ہے دوسری چیز کیا ہوتا ہے اس کے اوپر فقر کی کیفیت آ جاتی اور ہر وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور ہوتے ہوئے بھی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے یا اگر ہے تو یہ فکر رہی جاتے کہ اس کے پاس سے چلا نہ جائے تیسری چیز کیا ہوتی ہے اور تیسری چیز بڑی پیاری بات ہے جو کہ ان ساری باتوں کا کنکلوجن ہے اور ہمیں اللہ اس کی فہم عطا فرما دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہوتی ہے یعنی کہ تم دنیا کی زندگی کو مقصد بنا کے بھاگنا شروع کرو دوڑنا شروع کرو بارہ گھنٹے کام کرو چودہ گھنٹے کام کرو لیکن اگر تم آخرت سے غافل ہوگے اور آخرت تمہارا مقصد نہیں ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ تم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ کے اپنے دنیا کو بہتر بنا لوگے زیادہ ٹائم کام کرنے سے زیادہ پیسہ آ جائے گا اور اوور ٹائم لگانے سے تم مزید ملینئر بن جاؤ گے تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی کر لو ملے گا وہی اللہ نے جو تمہارے نصیب میں لکھا ہے اس کے علاوہ تمہیں اور کچھ نہیں مل سکتا یہاں پر پھر میں کلیر کر دوں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین میں بتا رہا ہے کہ محنت نہیں کرو جاب مت کرو ایکسٹر ٹائم نہیں لگاؤ کوشش نہیں کرو یہ مطلب نہیں ہے سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ایک شخص وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چل رہا ہے وہ ایک الگ کریکٹر ہے اور ایک شخص وہ ہے جو صرف آخرت کو فوکس کر رہے وہ ہم آگے بات کریں گے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے جو شخص اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اگر میں صرف دنیا کو بنانے کے اندر ہی صبح سے لے کے رات تک کوشش کرتا رہوں گا اور زیادہ کام کروں گا زیادہ ٹائم لگاؤں گا تو مجھے زیادہ مل جائے گا تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کلیرلی کہ اس کو دنیا اتنی ہی ملے گی جتنے اس کے لئے لکھ دی گئی ہے اور لکھ دی کیا اب جاتی ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لئے اللہ تعالی لکھ دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سی چیزیں اللہ تعالی اس کے لئے لکھ دیتا ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کی ایج کیا کتنی ہوگی عمر کتنی ہوگی اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس کو رسک کتنا ملے گا اور بھی چیزوں کا ذکر آتا ہے حدیث میں لیکن یہ دو چیزیں ہمیں سمجھانے کے لئے ہم لے لیتے ہیں کہ ایج کتنی ہوگی اور رزق کتنا ملے گا کونسپٹ کو سمجھنے کے لئے کیا ہے مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے جس کی اللہ نے زندگی لکھی ہے کہ یہ جو پیدا ہونے والا ہے نا اس کی زندگی ہوگی چالیس سال اور چالیس سال کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس کو چالیس سال کے اندر جو میں نے مال دینا ہے میں رزق کے اندر صرف مال کی ابھی بات کروں رزق حالا کہ صرف مال نہیں ہوتا رزق میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ابھی صرف سمجھانے کے لئے میں مال کی اگزیمپل لے لوں کہ چالیس سال اسی زندگی ہوگی اور اس چالیس سال میں اس کو جو ٹوٹل اس کے اوپر اس کی انکم اور اس کا ایکسپینس جو ہے سارا کچھ ملا کے دس کروڑ روپیا ملے گا چالیس سال میں دس کروڑ روپیا ملے گا اب یہ اللہ نے لکھ دیا ہے اب اس کا دس کروڑ جو ہے وہ دس کروڑ ہی رہے گا اس کی محنت سے اوپر نیچے سے فرق نہیں پڑے گا ہاں صدقہ کرنے سے اللہ بڑھا سکتا ہے بہت سے ایسے اور چیزیں عامال ہیں جس سے اللہ تعالی رزق کے اندر برکت دیتا ہے اور رزق کو بڑھا دیتا ہے محنت کا ذکر نہیں آتا اس میں کہ زیادہ محنت کرنے سے رزق زیادہ ملے گا اگین میں یہ نہیں discourage کر رہا کہ ہم محنت نہیں کرنی لیکن میں concept یہ clear کر رہا ہوں کہ محنت کرنا جو ہے وہ ہمارے رزق کے بڑھنے کے اوپر directly effect نہیں کرتا اب دس کروڑ کی example لے لیں ایک شخص کو جو ہے وہ چالیس سال کی عمر ملی اور دس کروڑ کا پورا ایک package ملا گئے وہ یہ چالیس سال میں تم نے consume کرنا ہے اب پہلا سال جب وہ دنیا میں آیا تو پہلے سال میں ہو سکتا ہے اس کا جو خرچہ تھا ایک سال میں دودھ کا خرچہ پیمپرز کا خرچہ اور جو بھی بچے کے چھوڑی اٹھے خرچے ہوتے ہیں کپڑا ہو گیا اس نے پہلے سال میں ایک لاکھ روپیا کنزیوم کیا دوسرے سال میں اس نے دو لاکھ کنزیوم کیا جب وہ تین سال کا ہوا تو اس نے اس تیسرے سال میں پانچ لاکھ کنزیوم کیا کرتے 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 جب وہ یونیورسٹری میں پہنچا تو اس کا بہت زیادہ پیسہ وہاں پہ لگ گیا خرچہ ہو گیا پھر شادی ہوئی پھر بچے ہوئے چالیس سال کے زندگی تک کرتے کرتے اس کا جو دس کروڑ اللہ نے نصیب میں لکھا تھا وہ اپنا دس کروڑ ہی کنزیوم کر کے جائے گا اس کی زیادہ محنت اور زیادہ ٹائم لگانے کی ویسے دس کروڑ جو بیس کروڑ نہیں ہوگا سمجھے بات تو دنیا کے پیچھے جو بھاگنے والا شخص ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ محنت اور زیادہ ٹائم لگانے کی ویسے میرے پاس مال زیادہ آ جائے گا مال اتنا ہی آتا ہے دسٹیبیوشن کا جو ٹائم ہے وہ اللہ ڈیسائیڈ کرتا ہے جب انسان زیادہ محنت کرتا ہے نا کبھی کبھی تو وہ اس کو بونس مل جاتا ہے یا اس کے کسی بزنس میں اس کو بہت پروفیٹ مل جاتا ہے تو اچانک کیا کرتا ہے وہ فوراں اس کو لنک کرتا ہے دیکھو میں نے ایکسٹرا ایفرٹ کی تھی نا اس ایکسٹرا ایفرٹ کی ویسے مجھے تنے پیسے مل گئے حالانکہ اس اقل مند کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے اس ٹائم پہ تمہارے لیے وہ اتنے پیسے لکھے تھے وہ اتنا مال لکھا تھا اس کا ذریعہ اللہ نے یہ بنا دیا کہ تمہیں تھوڑی محنت ایکسٹرا کی تو اس کے ذریعے سے اللہ نے دے دیا تو ایک مومن اپنے اس کونسپٹ کی کلارٹی کے ساتھ رہتا ہے کہ محنت میں کروں گا لیکن اس کو یہ باہرحال اس کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ ملے گا مجھے وہی جو میرا اللہ جب جتنا چاہے گا اور جہاں آپ سے چاہے گا مجھے اللہ دے دے گا تو یہ چیز یاد رکھو کہ یہاں پہ صدیت میں کیا پتہ لگا ہے اس حصے سے کہ رزق اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے تو اب یہ ہو گیا پہلا کریکٹر کہ جس نے دنیا کو زندگی کو جو دنیا کو جو ہے وہ مقصد زندگی بنا کے زندگی گزاری تو اس کا انپوٹ یہ تھا آؤٹپٹ کیا ہوا کہ پہلی چیز اللہ تعالی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے فقر کو لے آتا ہے اور تیسری چیز کیا ہے کہ رزق اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے